اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی لاف لیکشن میں کسی کو کوئی ڈاؤو دے گیا ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ جنسی طور پر منتخل ہونے والی بیماریاں ہیں جس کو ہم بار بار کیا کر رہے تھے سیکشلی ٹرانس میٹیڈ انفیکشنز اور سیکشلی ٹرانس میٹیڈ ڈس آرڈرز یا دارہ ہے اسٹیڈی اسٹیڈی ہم بار بار کر رہے تھے تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ سیکشلی ٹرانس میٹیڈ ہونے والی بیماریاں یعنی جنسی طور پر ہونے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہیں ناو بیماریاں یا یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے جیس تاردی بیماریاں یا کیا کہاں ترجمہ کیا گیا ہے تاردی ہے تو جو بیماریاں ہوتی ہیں جنسی اقتلاعات کے ذریعے منتخل ہوتی ہیں مشہوری طور پر اگر ہم جنسی طور پر منتخل ہونے والی جو بیماریاں ہیں اگر ان اوبرانس کی بات کرتے ہیں تو وہ کیسی ہوتی ہیں یعنی وینیرال ڈیزیزز یا تو تولیدی راستے کے ذریعے کون سے راستے سے آ سکتی ہے تولیدی راستے کے ذریعے جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ری پروڈکٹیو ٹریکٹ انفیکشن جس کو ہوتا ہے آر ٹی آئی ری پروڈکٹیو ٹریکٹ انفیکشن نورمالی کیا ہوتا ہے ری پروڈکٹیو ٹریکٹ انفیکشن یہ اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہے تو جیسا یہ ہے کہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بھئی یورینیشن ہونے کے بعد اس کو کیا کرو کلین کرو یعنی آپ پیشاپ کو جاتے ہیں تو پیشاپ کو جانے کے بعد ہم عام طور پر کیا بولتے ہیں اس کو تہارت پاکی ہم یہ بولتے ہیں تو یہ جو پروبلم ہے یعنی یہ سیکچلی ٹرانسمنٹڈ ڈیس آرڈر یہ کہ جو عضو ہے اس عضو کو کلین نہیں رکھنا ہے یا اس عضو کو کلین نہیں رکھ پانے کی وجہ سے ہونے والی بیماری ہے پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلین نہیں رکھے گے تو کیا ہوگا تو آپ چھوٹے عمر کے بچوں کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن جو بڑی عمر کے یا شادی شدہ ہے ان کے درمیان کیا ہوتا ہے انڈریکشنز ہوتے ہیں تو ان اقتلاعات ان مباشرت کے موافع میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ حصے کو کلین نہیں رکھے گے تو بیماری ایک سے دوسرے میں بیکٹریہ ایک کے جسم سے نکل گئے دوسرے کے جسم میں منتخل ہونے کے کیا ہو سکتے ہیں چانسز ہو سکتے ہیں تو اسی بات کو یہاں پر یہ بتا رہے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ جو ڈیسیزز ہوتی ہے یہ جنسی طور پر جا ہوتی ہیں منتخل ہونے والے عمرات جس کو وینرل ڈیسیززز کہا جاتا ہے تو یہ جو جائے گی یہ کس راستے سے جائے گی یہ تولیدی راستے سے جائے گی دوسرہ اب ان میں کونگوان سے بیماریہ ہے تو اس میں ہے سوزت جس کو انہا گونیریہ پھر ابھی اس کو ان کے نام جو ہے یہ اچل بڑے بڑے اردو والے ٹاؤن دی آل ہے ایک ہے سیفیلیس عام طور پر یہ سیفیلیس گونیریہ یہ جو بیماریہ ہے یا پھر جنائٹل ہرپیس یہ سب نام بیکٹیریہ کے ہیں یہ سب نام کون ہیں بیکٹیریہ کے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماریہ کیا ہوتی ہے پہنچتی ہے ہرپیس سیفیلیس پھر اسی طرح سے کلائی مائی ڈومناز پھر اسی طرح سے جنائٹل وارٹس جنائٹل وارٹس تو یہ جو بیماریہ ہے یعنی گونیریہ سیفیلیس پھر جنائٹل ہرپیس کلائی مائی ڈومنازس جنائٹل وارٹس ٹرائکو منازس ٹرائکو منازس کیا ہوتا ہے ٹرائکو منازس کا مطلب ہی ہوتا ہے جو جلد ہوتی ہے جلد کے اور پر انفیکشن آ جاتے ہیں تقصر آپ نے دیکھو گا کہ کھجلی کی شکایت ہو رہی ہے کھجلی کی شکایت ہونے کے بعد وہاں پر ہے تو پیچیس آ جاتے ہیں کھجانے کھجانے سے بارا بار اور اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پیچیس بننا چاہتے ہیں جس کا ہم داغ بولتے ہیں ہم طور پر یہ ہے نا تو یہ جو ہے پھر اسی طرح سے ہیپیٹیڈیس بی ٹھیک ہے تو یہ جو بیماریہ ہے یہ ساری کے ساری بیماریہ اسی ہے جن کے لئے ریسپونسیبل جو ریزن ہیں وہ ریسپونسیبل اور جو ذمہ دار ریزن ہیں وہ کون ہیں جراسیم جس کا عام طور پر ہم کیا بتائیں جراسیم یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیکٹیریا یا انہی کو ہم کہہ سکتے ہیں پیتھوجن کیا بول سکتے ہیں ہم کو انگلیش ہیں ہم پیتھوجن تو ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے جو سیکشل آزہ ہے جا جو ری پروڈکٹی عزو ہے اگر وہ کلین نہ ہو تو ان سے اس طرح کی بیماریاں پھیلنے کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں سکن ڈیسورڈرز بھی ہے جو اس جگہ پر ہوگی اور اس میں وہ ڈیسورڈرز بھی ہے جو ویجائنل ٹریکم ہے یعنی فیمیل کی کیسے میں اور میل کے اندہ جو پینس کے اوپر ہونے والی بیماری ابھی اس میں شامیل ہے پھر حالیہ پرسوں میں جو سیکشلی ٹرانسویٹڈ ڈیسورڈر ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ سنا ہے وہ ہے HIV سے ہونے والی یعنی HIV کا مطلب کون ہے HIV بیسکلی یہ ایک وائریس ہے اس وائریس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہو بیماری کون ہے اےڈز ایکوائرد امیونیڈیشینسی ایکوائرد امیونڈیشینسی اب یہ ایکوائرد امیونڈیفیشینسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پرسان ہوتا ہے جس کے باڈی میں یہ ایچ آئی وی وائریس چلا جاتا ہے ہیومن انفلوینزا وائریس اس وائرس کے انسان کے جسم میں جانے کے بعد یہ وائرس جو ملٹیپلیکیشن کر دائے اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہیومن کا جو مدافعہ تھی نظام ہے یو ایمیون سسٹی میں اس کو کمزور کرتا ہے اور اس کو کمزور کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب وہ انسان کسی بھی طرح سے اس بیماری سے بچنے کے خابل نہیں رہتا اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایچ آئی بی کا جو پیشن ہے یا جو ایڈز کا پیشن ہے اس کی موت کیا ہو جاتی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن ہے کہ یہ جو وائرس یہ اتنا قدرناک وائرس ہے کہ یہ جب ملٹیپلیکیشن کرتا ہے باڈی میں تو سب سے پہلے یہ جا کے ہارٹ کرے گا سب سے پہلے جا کے یہ جس سسٹیم کو توڑے گا وہ مدافعہ تھی نظام ہے ہمارا ایمیونالوجیکل سسٹیم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیزیزیں ہیں یہ جو بیماریاں یہ کتنی خطرناک ہوتی ہیں اس لیے ہاں اب عام طور پر ہم یہ ایچ آئی بی وائرس یا یہ جو بیماریاں یہ کیسا ہوتی ہیں تو اب یہ جو بیماریاں ہے عام طور پر یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں منتخل ہوتا جاتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتخل ہوتا جاتی ہے اب اس کے بہت سارے ریزن ہیں اب پر ایک انسان ہے وہ تو بہت کردار کا اچھا ہے کہہ کر اچھا ہے کوئی نہیں اس کو کہاں سے ہوئے تو اس کو کسی اور ذریعے سے ہوئیں گے جو نیچرل پروسیس ہے یا ہم کہیں گے کہ کسی جگہ پہ کسی انسان نے یا کسی کے بیکٹریہ وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ وہاں پر چلا گیا اس نے ہاتھ وغیرہ لگا دیا اس کے جسمبر ہوا آگیا تو اس طرح سی چیزیں اس لیے ہم آگر اکثر دیکھا کہ ہم کو یہ جو اچھای بی اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ریزنز ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے جیسا ہم کٹنگ کر رہے ہی آتے ہے نا بار بار کے پاس جاتے ہیں ہجام کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے بلیڈ چینج کرتا ہے پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ایک کی بلیڈ کتنوں کچھ استعمال دلیا بھی ہوا کیوں؟ کیونکہ یہ چانسز ہیں کہ جو وہ بال وغیرہ نکالتے ہیں اس وقت کچھ پھنسی پوڑا پڑھی آتا ہے اس کا بلیڈ لگیا ابھی کسی اور کی جسم پہ چلا گیا تو یہ وائرس کیا ہو گیا کہ یعنی ایچ آئی بی کی بیماری ایک سے دوسرے میں ایچ کی بیماری ایک سے دوسرے میں چلے جائی باقی کے جو بیماریاں ان میں یہ اسکین مگرہ کے ذریعے ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس کا خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ آپ کا ٹویل الگ رس کریے آپ کے کپڑے الگ رکھی اس طرح سے جن کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں یہ جس طرح کی بیماریاں ہے اب نارمالی ہی ہوتا ہے کہ کسی کو سکین کی ڈیفیشنسی ہوگی اس میں سے کلائم ایڈوماناس یا ٹرائیکو منیس اس کے وجہ سے بیماری ہوگی تو یہ ہوگی ہے کہ اس کی سکین کے اوپر اس طرح کے لیجنز وغیرہ آگیا اس کی جسم پہ دکھائی جائے رہا ہے اب اس کو جب معلوم ہے کہ میرے جسم کے اوپر یہ بیماری کانٹیکٹ کی بنیا ورنہ کون سے والے کانٹیکٹ دوست ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کے درمیعن کی بات نہیں ہو رہی یہ بیماری تولیدی لیول کی ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ہم کو کلیر کر کر کے رکھنا پڑے کہ یہ تولیدی لیول کی ہو رہی ہے یعنی ہمارا اس پارٹنر کی بات ہو رہی ہے جس کے ساتھ ہمارا زندگی گزارنا اس کو لے کر یہ بیماریاں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا دوسرا پھر ان میں سے کچھ جو بیماری یہ رکھیں ہیں ہمارینا ہم نے ترانسلیشن کیا کر دی تعدی ہے اس لیے یاد رکھیں ان میں سے کچھ بیماریاں جیسے ہیپیڈیٹیز بی اور ایچ آئی وی جو انجیکشن کی سنوئیوں اور جو عمل جرائی کے یعنی آپریشن کے لیے یوز ہونے والے جو آلات ہیں وغیرہ کو تعدیہ زدہ کے ساتھ اشتراک کرنے اب تعدیہ زدہ کا مطلب کون ہو گیا جو بیمار پرسر ہے کچھ بیمار آدمی ہے اس بیمار آدمی سے اگر آپ نے کیا کیا سوئی لے لی یا اس کے جرائی کی علاق دی اور کسی اور جس کو ابھی تو وہ بیماری نہیں تھی وہاں استعمال کر لیا تو کیا ہو جائے گا یہ بیماری اس کے پاس چلے جائے گی تو ہیپیڈیٹیز بی اور ایچھ آئی وی کی دونوں بھی یعنی ہپیڈیٹیز بی اور ایچھ آئی وی کی یہ جو وائرس ہے یہ اگر کسی کے پاس یعنی کسی کو اگر ان کی انفیکشن ہے یہ بیماری ہے اور اگر اس کے جسم کے لگے ہوئے آلات کو اگر آپ ڈیریکٹی یوز کر لے دیں تو کیا ہوگا یہ بیماری اس شخص سے کسی اور جو ابھی بیمار نہیں تھا اس تک بھی پہنچ سکتی ہے پھر خون چاہانے سے جب ہم بلڈ ٹرانسفیجن کرتے ہیں یا ہم کسی کو بلڈ دیتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اس کی جانچ کی جاتی ہے اور اس فارم کے اندر اگر آپ نے دیکھا تھوڑی دیر اگر آپ فارم فیل کرتے ہیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بلڈ ڈونیشن کرنے یاد دے تو وہاں پر وہ نرسیس ہوتی ہے یا کوئی اور پرسن ہوتا ہے وہی فارم فیل کرتا ہے اگر آپ چھوڑی دیر کیلئے اس فارم کو غور سے دیکھیں گے تو وہاں پر ہیپیڈیز بی اور ایچائیزی کیلئے الگ سے کولوم ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کو ایسا وجہ پیش آئی کہ جہاں پر آپ کو بولنا پڑے گی ہاں یار میں کہ ہیپیڈیز بی ہوا تھا تو وہاں پر یہ ادہ تو خون چڑھاتے میں وہ بھی چیک کی ادہ ہے پھر یا ایک تادی ہے زدہ یعنی بیمار ماں سے اس کے جنین میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں یعنی اگر کسی ماں کو یہ بیماری ہے کوئی مدر ہے کوئی پریگنن وومنٹ ہے اس کو بھی بیماری ہے لیکن اس کو معلوم نہیں تو پوسیبلیٹی یہ ہے کہ وہ بیماری اس کے کیا ہو جائے گی جنین کو یعنی اس کے آنے والے بچے کو بھی ہو سکتی ہے پھر ہیپیڈیز بی یہ جنیٹل ہربیس اور ایچ آئی وی ان تینوں کے جو تادی ہیں یعنی ان تینوں سے جو بیمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بیماری اور جلد تشکیز اور مناسب علاقہ سے پوری طرح سے خابل علاج ہیں کون کون سے بیماری کو چھوڑ گئے ہیں کیپیڈیز بی چنینائٹل ہربیس اور ایچ آئی وی ان کو چھوڑ گئے اس لئے میں پہلے کہا کہ جو بھی ایچ آئی وی کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ہنڈڈڈ پرسن چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بیماری ہوتی ہے اسی کا نام کیا ہے؟ اس ایکوائیڈ ایمیونو ڈیپیشنسی سنڈروم کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے اس پرسن کے باڈی کا جو ڈیفنجو سسٹیم ہے جو مدافعیتی نظام میں وہ کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ کمزور ہو چکا ہے اسی لئے اس کا نام ایکوائیڈ ایمیونو ڈیپیشنسی سنڈروم رکھا گیا ہے ٹھیک ہے؟ نو پھر انگلی سے جا ہوتا ہے بیشتر کی جو تشکیش ہے یہ کس طرح سے ملک ہوتی ہے؟ تو بیشتر کی اولین علامتیں معمولی ہوتی ہیں تب ہی جو بیماریاں ہوتی ہیں تو پہلے تو یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بہت معمولی ہوتی ہیں اور ان علامتوں کے دکھنے کے بعد بھی کوئی انسان اپنے آپ میں یہ بات کو فیل نہیں کرے گا کہ میری کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اوائیڈ کرنے کی وجہ سے نیگلیجنس کی وجہ سے لا پروانی کی وجہ سے اور بیشتر واقع پر یہ ہوتا ہے کہ وہ علامتیں ظاہر بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک شخص اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا یا میرے ساتھ ایسی چیزیں ہو نہیں سکتی ایک نتیجہ میں ہوتا ہے کہ وہ جگہ پہ نہیں پہنچا تھا تو معمولی ہوتی ہے جن میں تناسولی حصے یعنی یہاں پر تناسولی حصے کا مطلب کون ہو گیا اگر فیمیل کی بات کرے تو وہ محبل اور مرد کی بات کرے تو حضیب چکے ہیں؟ پھر خارش خجلی خارش مطلب خجلی یہ خجلی عام طور پر اگر آپ پراپر کلیننگ نہیں کرتے پسینہ ویسے ہی ہے کام کر رہے ہیں نہاتے نہیں ہیں اور آپ تو نیکر چینج نہیں کرتے وقت پر تو کیا رہے گا وہاں پر پسینہ رہے گا جس کی وجہ سے بھی خجلی ہوتی ہے چکے ہیں؟ پھر رخیق مادے کا اخراج رخیق مادے کا مطلب پھر ہلکا سا درد پھر ورام وغیرہ شامل ہے اب یہ رخیق مادے کا اخراج کیا ہے وہاں سے پس ہو گا رہا نکل رہا ہے یا پھر وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس جگہ پر آپ کے حضوری تناسل پر ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے اب یہ درد الگ الگ ٹائپ کی ہے خجلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی اور درد ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے ورم ہے یعنی سجھا نہیں یہ اشارے ہیں ان بیماریوں کے طرف جانے کے پھر تادیہ زدہ یعنی جو بیمار ہے اور سپیشلی عورتوں میں تو اکثر جو بیمار عورتیں ہوتی ہیں ان میں جو علامتیں ہوتی ہیں وہ علامت نہیں ہوتی یعنی ان کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی علامت نہیں ہوتی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے اور اس ایک عرصے تک بینہ تشکیش کے پھر کیا ہوتی ہے وہ ایسے رہ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے پھر تادیہ کی جو ابتداری حالتوں میں نمائیہ علامت کی کمی یا ادم موجود گئے اور سٹی ڈی پر لگا سماجی دبا یعنی سیکشلی ٹرانس میٹڈ جو دیس آرڈر ہے یہ ایک طرح سے اگر کسی کے پرزام پالا کسی کو ایڈز ہو جائے تو اب پرابلم ہی ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے سوسائیٹی میں اس کو بولی نہیں سکتا چیو نہیں بول سکتا کیونکہ اگر کسی نے یہ بول دیا کہ میرے کو ایڈز ہے تو ابھی کسی کے دماغ میں یہ نہیں جائے گا کہ یار یہ جو شخص ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی اور کا بلیڈ اس کے بولی پہ آگا ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیریکلی وائرس سے کانٹنگ میں آیا ہو نہیں اسی ایڈا اس کی عزت ہے نفس کے اوپر بات جائے گی کہ نہیں یہ فلا فلا شخص ہے اور یہ اس طرح کی حرکت اس میں کی ہوں گی تب ہی جائے گی تو اس کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی جو علامات ہوتی ہے ایک تو ان کو آوائر کیا جاتا ہے اگر معلوم بھی ہو جائے تو ان کو چھبائے جاتا ہے چونکہ یہاں پر جو پرابلم میں وہ کیا ہے سماجی دھبا ہے جو برہ تقشیص کے وقت اور منالی اسی بھی لاز سے کیا کر دیتا ہے رکاوٹ کیا سبب بن جاتا ہے تو رکاوٹ کے سبب میں کیا کیا ہے رکاوٹ کے سبب میں تو پہلا یہ کہ ابتدائی حالتوں میں عام طور پر یہ بیماریاں سمجھ میں نہیں آتی اگر کسی کو سمجھ میں آگئی تو وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تیسرا کہ اب جب وہ نہیں بتائے گا آپ کو بروقت کوئی علاج اس کو ملے گا نہیں نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں کیا ہوتے جاتی ہیں خیل دیتی ہیں پھر بعد میں اس سے پیچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہی ہوگا اگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو پھر کیا پانے گی وہ بیماریاں اور بڑھتے بڑھتے جائیں گے نتیجے میں بہت زیادہ پیچے دیا پھریں گے جس کی وجہ سے پیڑوں کی جلن والی بیماریاں پیڑوں کی جلن والی بیماریاں کا مطلب کیا ہے پیڑوں کی جلن والی بیماریاں کا مطلب یہ ہے کہ جو پیلویس ریجن ہے اس پیلویس ریجن کے اندر یعنی یہ جو ریجن ہوتا ہے ہمارا کمر کا اس کمر کو بلتے ہیں پیلویس کیا بولتے اس کو پیلویس اس پیلویس ریجن کے اندر کیا ہوتا شیڑ ہو جائے گی ایچنگ شیڑ ہو جائے گی اور ایچنگ مطلب جلن شیڑ ہو جائے گی تو اس طرح سے بیماریاں ہوگی پھر اسخاط پھر مردہ بچوں کی پیدائش پھر رہوں سے باہر وضائع حمل پھر بہت شمج یہاں تک کہ تولیری راستے کا کینسر کا شامل ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے سمٹمز دیول اپور ہے تو ان سمٹمز کی بیسیس پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیکشولی ٹرانسومیٹڈ ڈیس آڈر یہ کتنی خدرناب ہوتی بضائع ہم کو یہ بہت آسان دکھتا ہے یا بضائع ہم کو یہ بہت چھوٹی سی بات دکھتی ہے لیکن جب کوئی شخص اس طرح کے بیماریوں میں انوال ہوتا ہے تو وہ اس کو تصور کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح کے حالات میں کیونکہ ایک طرف جسم خراب ہونے والا ہے دوسری طرف پوری سوسائیٹی میں اس کا کوئی حیثیت باقی نہیں ہوتی ہے پھر ایک صحت من سوسائیٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی ایک اچھی سوسائیٹی کے لیے تو اس کے دو ریزن سے ایک ریزن جو ہے وہ سماجی بھائیچارگی کا ہے جہاں پر وہ آدمی اپنی ان ساری باتوں کو نہیں شیئر کر سکتا چلی چلی اعزان ہو رہی ہے اس کا کچھ فورشن ہے انشاءاللہ ہم اس پر کل بات کر دیں تادیے اور یہ جو تادیے جو تادیے جو ورڈ ہے یہ جو تادیے ورڈ ہے یہ ایک بیمار کے لیے یہاں پر ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں NCRD میں ٹھیک ہے اب اس کا اگر ڈکشنیری میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا وہ تلہا ڈیفرنٹ ہو چک چلی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ مغرب کے بعد والا جو لیکچر ہے اس پر ہم کنٹینیو کریں گی 11 دی گلاس السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ